موسیقی بلکم بیک نازی بولیٹن میں اب آپ کو بتائیں گے پی ٹی آئی کے اٹک جلسے میں کپتان کی دھوا دار ایننگز عمران خان کا کہنا تھا کرپ خاندان کو بچانے کے لیے عدلی اور فوج پر حملے کیے جا رہے ہیں ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تو ایک بار پھر سڑکوں پر نکلیں گے اٹک میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کا جلسے سے خطاب کے دوران کہنا تھا کہ دنیا میں ہر ملک میں دو قسم کی سیاست ہوتی ہے ایک وہ جو خود کے لیے کام کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں جو اپنے لیے پیسے بنانے کے لیے سیاست میں آتے ہیں ایسے مفاد پرستوں سے لوگ نفرت کرتے ہیں انسانیت کے لیے کام کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی پی ٹی آئی چیئرمن کا مزید کہنا تھا کہ درداری اور نواز شریف اپنے لیے بیٹنگ کرتے ہیں پاکستان کے لیے کبھی نہیں کھیلا یہ دونوں اقتدار سے پہلے کیا تھے آج ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا نواز شریف کہتا ہے کرپشن روکنگے تو ترقی رک جائے گی نواز شریف یہ بھی کہتا ہے کہ میرا احساب عوام کرے گی عمران خان کا خطاب کے دوران کہنا تھا کہ ہمیں کرزے دینے والوں نے ایران سے گیس لینے کی اجازت نہیں دی ایران نے گیس لائنگ بنائی اگر ہم لے لیتے تو ایلن جی سے سستی پڑتی جو کرزہ دیتا ہے وہ آپ کی ادادی لے لیتا ہے ہم اپنی خارجہ پالیسی بنائیں گے کسی کی پروہ نہیں کریں گے ہمیں کسی کے آگے نہیں جھکنا نہ ہی کرزے مانگنے ہیں ہمیں پاکستان کو اپنے پیرو پر کھڑا کرنا ہے جیرمن پی ٹی آئی کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایسی پالیسی بنائیں گے کہ دس کروڑ پاکستانیوں کو غربت سے کیسے نکالنا ہے صرف قوم کا سوچنے والوں کو اپنی کابینہ میں وزیر بنائیں گے ہماری جماعت میں صرف وہی لوگ آئیں گے جو عوام کی حتمت کریں گے انہوں نے ایک بار پھر قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ قبل از وقت انتخابات جمہوریت کا حصہ ہے حکومت کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کرائے جائیں سٹی کورٹ میں کراچی بارس اسکیشن کی جانب سے وقلہ کے الیکشن کا انعقاد اگلے ماہ ہونے جا رہا ہے اس پر دیکھتے ہیں منیر حسن کی خصوصی ریپورٹ کراچی بار اسکیشن کے آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے ایس ایچ ایم لمزان وائس پریزن کی حصہ سے کڑے ہیں جبکہ حیدر ایمام رزوی مدد مقابل ہیں ایس ایچ ایم لمزان کے مطابق نوجوان مقلعہ کو آگے آنے کا موقع نہیں دیا جاتا جبکہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کے موقع پرام کریں یہ جو آپ گہمہ گہمی دیکھ رہے ہیں یہ کراچی بار اسکیشن کے سلسلے میں ہے کراچی بار اسکیشن is one of the largest بار اسکیشن of ایشیا اور اس میں ہر سال دسمبر کے سیکنڈ ویک میں الیکشن ہوتا ہے جس کے لیے مختلف کینڈیٹس مختلف سیٹوں کے لیے کنٹیس کر رہے ہوتے ہیں ہم اس بار اپنے گروپ کی طرف سے وائس پریزنٹ پر کنٹیس کر رہے ہیں اور ہمارے جو امیدوار ہیں اہم رمضان سیٹھی صاحب ہیں ماشاءاللہ الیکشن جو ہے سپریم کورٹ بار کا ہو چکا ہے اس کے بعد ہائی کورٹ بار کے اور کراچی بار کے الیکشن میں جو نا کافی سارے کنڈیٹس آئے ہوئے ہیں ہمارے گروپ سے پہلے عادل عباسی صاحب تھے اور اس کے بعد ابھی سٹنگ میمبر جو اعتشام زیادہ ہیں اور اس کے بعد ایلیڈ لائر فورم نے مجھے ایز ایک کنڈیٹ اناؤنس کیا ہے ایم ایم سی کے لیے میں اس الیکشن میں صدارتی امیدوار کے طور پر قصہ لے رہا ہوں اور میرا منشور تمام کراچی بار ایسوسییشن کے دوستوں کے سامنے ہیں میں نے بینگ جنرل سیکیٹری کراچی بار ایسوسییشن میں مجھے یہ اعزاز حاصل رہا کہ کراچی بار ایسوسییشن کے میرے جو دوست ہیں میرے جو سینئرز ہیں انہوں نے مجھے منتخب کیا تھا دوہزار گیارہ میں ان کو ہمیں چاہیے ہمارے دوستوں کے ساتھیوں کی مدد سے آئندہ بھی انہوں نے کام کیا ہے اور ہم پورا گروپ لے کے چل لے ہیں ہمیں توقع ہے کہ حیدر ایمام رزوی جیتے گے کراچی بار میں تو بھکلا کے مسائل حل کریں گے اور انہوں نے پہلے مادی دکھایا کام کر کے سن بار کاؤنسل میں بھی یہ جیتے ہیں تو وہاں ہمارے مسائل حل کیے ہیں اور ہمیں ترجیح بنیاد پر چاہتے ہیں کہ حیدر ایمام جیتے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے ہم دوستوں کی ساتھیوں کی تمام کی مدد ہے اور میری پریکٹس 32 سال کی ہے میں سینئر آدمی ہوں میری سپورٹ میری ساتھیوں کی سپورٹ ساری جو ہے وہ حیدر ایمام رزوی کے لئے تینکیو ویری مچ الیکشن کے نتائج آنے کے بعد ہی پسطہ ہوگا کہ یوٹ کو زیادہ سے زیادہ موکے فرام ہوں گے کراچی بار ایسیسیشن کے انتخابات کے نتائج آنے کے بعد ہی معلوم پڑے گا کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے کیمرامین انور ملک کے ساتھ میر اسند نیوز پلس کراچی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کراچی شہر میں ٹریفک پولیس کی کھلی گنڈا گردی نیوز پلس کے نمائندے سے موبائل بھی چھین لیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس پر ہمارے نمائندے کاسیم میمن کی خصوصی ریپورٹ کبھی چھین آمن بھی کراچی شہر میں ٹریفک پولیس رشوت لے کے جیب کرم کرنے کے لیے سڑکوں پر کھلے آم نکلی ہوئی ہے اور بے قصور شہریوں سے پیسے بٹو نمے مصروف ہے نیوز پلس کی ٹیم کی جانب سے گلشن اقبال چرنگی کے پاس موجود سیویل کپڑوں میں ملبوس شخص نے ہمارے ریپورٹر سے موبائل چھینہ اور اپنی شراغت کرانے کے بعد موبائل واپس کرنے سے پہلے ٹریفک اہلکار کو مخاطب کرتے ہوئے چالان کرنے کا کہا جبکہ اس سے قبل متحد رکشے والوں کو روکا ہوا تھا اور پہلے کوئی چالان نہ کیا جا رہا تھا اس حوالے سے سیویل کپڑوں میں ملبوس نے اپنی شناخت بتاتے ہوئے نیوز پلس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گلچن اقبال کے سیکشن آفیسر نیوز پلس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف شہری مہنگائی کے مارے پریشان ہیں اور دوسری طرف ٹریفک پولیس اہلکار ان سے رشبت وصول کرتی نظر آ رہی ہے کراچی میں ٹریفک پولیس شہریوں سے رشد لے گے جیوے گرم کر رہی ہے کیمرہ میں نانور ملک کے ساتھ کاسم مہمن نیوز پلس کراچی بولٹن میں فلحال اتنا ہی مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈاٹ کم ڈاٹ پی کے ہمارے ساتھ رہیے مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے